دیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم ویلکم ٹو ایم ایس ہائی سکول دیر سٹوڈنٹس آج ہم انگلیش کا لیسن نمبر فائیو پوزیسیو ورڈز اس کی ایکسرسائز کو سالو کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں ایکسرسائز کا پہلا سوال آنسر دی فالونگ کوئسٹنز درڈزیل سوالوں کے جواب دیں جی بٹا کوئسٹن نمبر ون ہے ورڈ ایس یور نیم آپ کا نام کیا ہے بیٹا اس کے نیچے آپ اپنا نیم لکھیں گے کیونکہ ہر سٹوڈنٹ کا الگ الگ نیم ہوتا ہے اس لیے تمام سٹوڈنٹس اس آنسر میں اپنا نیم لکھیں گے کوئسٹن نمبر ٹو ہے ورڈ اس یور ٹیچرز نیم آپ کی ٹیچر کا کیا نام ہے تو ڈیر سٹوڈنٹس اس کوئسٹن کے آنسر میں آپ اپنی اپنی ٹیچر کا نیم لکھیں گے کوئسٹن نمبر تھری ہے ورڈ ایس یور سکول نیم آپ کے سکول کا کیا نام ہے تو اس کا آنسر بیٹا آپ دیں گے می سکول نیم اس اے ایم ایس ہائی سکول کوئسٹن نمبر پور دیکھیں ورڈ اس یور پیرنٹس نیم آپ کے والدین کا کیا نام ہے تو دیر سٹوڈنٹس تمام سٹوڈنٹس اپنے اپنے والدین کا نام لکھیں گے انگلیش میں سپیلنگ کے ساتھ اگلا دیکھیں مارک دی پرسن ہوس تھنگ آر دیز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جن کی ہیں ان کے اوپر نشان لگائیں اب یہ لیسن پہلے ہم نے پڑھا ہوا ہے اس میں پہلا جو سنٹینس ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈاگ یعنی کتہ کس کا تھا سنہ کا یا مینا کا تو dear students ڈاگ جو تھا وہ سنہ کا تھا تو یہاں سنہ کے اوپر ٹک کا نشان لگائیں گے نمبر ٹو ہے this is his kite یہ اس کی پتنگ ہے کس کی علی کی یا ماجد کی تو dear students پتنگ جو تھی وہ ماجد کی تھی تو ہم ماجد پر ٹک لگائیں گے نمبر تھری ہے that is her hat کاؤ وہ ہماری گائے ہے کس کی گائے ہے رانی کی یا سائرہ کی تو dear students گائے رانی کی ہیں next دیکھیں گے fill in the blanks with right words درست الفاظ لگا کر خالے جگہ کو fill کرنا ہے اب first میں آئی آئے گا آئی 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 That is a chair That is my chair This boy is Kashif That is a cap That is his cap تو بیٹا چونکہ ہم نے سارے possessive words پڑھے تھے تو ان میں وہی چیزیں لگ کے بلینکس کو فل کیا جائے گا تمام سٹوڈنٹس اپنی اپنی بک پر یہ بلینکس فل کر لیں